اوزات باروان باب تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتا سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے افتا نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلہ کو چلا اور خداون نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے تب افتا سب جلادیوں کو جمع کر کے افرامیوں سے لڑا اور جلادیوں نے افرامیوں کو مار لیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو جو افرامیوں اور منیسیوں کے درمیان رہتے ہو اور جلادیوں نے افرامیوں کا رستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور جو بھاگا ہوا افرامی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرامی ہے اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول تو وہ شبلت کہتا کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ ہو سکتا تھا تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے سو اس وقت بیالیس ہزار افرائیمی قتل ہوئے اور افتا چھے برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا پھر جلادی افتا نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا اس کے بعد بیت لہمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا اس کے تیس بیٹے تھے اور تیس بیٹیاں اس نے باہر بیادیں اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے تیس بیٹیاں لے آیا وہ سات برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور ابسان مر گیا اور بیت لہم میں دفن ہوا اور اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا اور وہ دس برس اسرائیل کا قاضی رہا اور زبلونی ایلون مر گیا اور ایلون میں جو زبلون کا ملک ہے دفن ہوا فیراتون میں جو افرائیم کے ملک میں ہے دفن ہوا موسیقی